موحہ مبارک موحہ مبارک جو ہے اس کے جو بال مبارک ہیں وہ بھی شامل ہیں اور یہ بات یاد رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لحیہ مبارک حضور علیہ السلام کی ریش مبارک داڑی مبارک ہے وہ فطرتاً قدرتاً گھنی تھی اسے کٹوانے کی ضرورت تو پیش نہ آئی لیکن اس کی مقدار ایک قبضہ یعنی ایک مٹھی کے برابر نبی پاک علیہ السلام نے پوری زندگی اس کو اختیار فرمایا حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے آخر عمر میں حضور علیہ السلام کے سر اور ریش مبارک میں پندرہ سترہ یا بیس کے قریب بال مبارک سفید تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام اپنی موچوں مبارک کو ترشوایا کرتے تھے اور حضور علیہ السلام کی حدیث پاک موجود ہے اور اس پر متعددہ حدیث ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ موچوں کو پست کرو اور داڑی کو بڑھاؤ اور بڑھانے کی مقدار ظاہر ہے نبی پاک علیہ السلام سے تواتر سے جو ثابت ہے وہ ایک قبضہ کے برابر ہے اور ہمارا موضوع اس وقت اس کی مقدار پر بات کرنا نہیں لیکن یہ حضور علیہ السلام کے خود اپنی ساتھ مبارک سے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اولیاء اعظام سے اس کی جو مقدار ثابت اور ظاہر ہے وہ امت کے سامنے بالکل کلیر ہے حضور علیہ السلام اپنی سر مبارک پر اپنی ریش مبارک پر تیل استعمال فرمائے کرتے تھے اور تاقید بھی فرماتے تھے اور حضور علیہ السلام اس کسرت کے ساتھ اپنے سر مبارک پر آئل یوز فرماتے تھے کہ اپنی جو کلہ مبارک ہے اس کے اندر روایات میں ہے کہ ایک الگ سے کپڑا رکھا ہوا ہوتا تھا جو اس ٹوپی تک اس تیل کے اثر کو بچنے سے بچاتی تھی اس کے طبی فوائد کیا ہیں یہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن یہ حضور علیہ السلام کے شمائل اور حضور علیہ السلام کی حدیث سے یہ تواتر اور کسرت کے ساتھ یہ ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دین ابراہیمی پر تھے اور اسی پر حضور علیہ السلام نے ان تمام سنتوں کا احیاء فرمایا اور اس میں بھی حضور علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت مبارک کو آگے بڑھایا اور اسے زندہ کیا اور امت کو عطا فرمایا اب آئیے میں دو چیزوں پر بات کرتا ہوں ایک تو صحابہ اکرام نبی پاک علیہ السلام کی محبت اور عشق اور وارفتگی میں اس قیفیت میں پہنچے ہوئے تھے کہ وہ حضور علیہ السلام جب وضو فرماتے تھے تو وضو کے پانی کا قطرہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے بلکل اسی طرح نبی پاک علیہ السلام جب اپنے بال ترشواتے تھے عمرہ کے بعد یا عام حالت میں ایک فطرتی تقاضوں اور اپنے وقت کے مطابق تو حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام حلقہ بنا کر ایک سرکل میں آقا کریم علیہ السلام کے گرد کھڑے ہو جاتے تھے اور ایک موہ مبارک جو ہے اسے زمین پر گرنا تو اس کا تو تصور ہی نہیں ہے وہ آگے بڑھ کر حضور علیہ السلام کے موہ مبارک جو ہیں ان کو وہ لے لیا کرتے تھے اور اسے اپنے پانس رکھتے تھے اور اسے برکت حاصل کرتے تھے اور اس کے بارے میں صحابہ اکرام کی جو قیفیات ہیں وہ اتنی تواتر کے ساتھ ہیں اتنی قصرت کے ساتھ ہیں اس کی برکات کے بارے میں اور اس کی قیفیات کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک کے بارے میں پہلی بات تو یہ یاد رہے کہ حضور علیہ السلام کے موہ مبارک کا کسی کے پاس ہونا کسی کے گھر میں ہونا کسی جگہ پر ہونا یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں برکتوں کے نزول کا سبب ہے میں یہاں یہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ اس کی حقیقت اور اصلیت کیا ہے ہم حضور فیض عالم داتا گنج بخش علی الرحمہ کے صدقے سے ہم تو نسبتوں کو ماننے والے لوگ ہیں اور اگر اس نسبت کے اظہار میں اگر کوئی جھوٹ اور کذب کر رہا ہے تو اس کا وبال اس پر ہے ہماری غلامان مصطفیٰ کی نظر تو اس پر ہے کہ اس نے آقا کریم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور ہمارا سر تسلیم خم ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام سے ان موہہ مبارک کی جو عدب اور تعظیم ملتی ہے حضور علیہ السلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مزدلفہ سے مناہ میں تشریف لائے جمرہ اقبہ میں کنکریہ مارنے کے بعد اپنی جگہ پر تشریف لائے پھر حجام کو بلایا اور سر مبارک کے دائیں جانب سے بال منوائے حلق کروایا اور حضرت ابو طلحہ انساری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بال مبارک عطا فرمائے اور حضرت ابو طلحہ انساری کو حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ جا کے میرے غلاموں میں تقسیم کر دو اور جو میں نے روایت بیان کی ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حلقہ بنا کر کھڑے ہو جاتے اور موہہ مبارک کو حاصل کرتے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حضور علیہ السلام کے بال مبارک تھے جو انہوں نے ایک چھوٹی سی ڈبیا میں رکھے ہوئے تھے اور جب کسی کو نظر بد ہو جاتی تھی یا کوئی بیماری ہو جاتی تھی تو پانی کے پیالے میں حضور علیہ السلام کے ذلف مبارک کو وہ ڈبو کر وہ پانی کا پیالہ انہیں دے دیتی تھی اور یا وہ ڈبی جو ہے اس ڈبی مبارک کو ہی پانی میں رکھ دیتی تھی اور اس کے بعد اس کی برکت سے اللہ رب العزت شفاہ آتا فرما دیتا تھا اور یہ حدیث پاک کتاب اللباس بخاری شریف میں موجود ہے اس کے علاوہ نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم کے موہہ مبارک کی برکات کے حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں تو یہ روایت مشہور ہے کہ جنگہ یرموک میں آپ کی جو خود اور کلہ مبارک تھی ٹوپی مبارک وہ گر گئی اور آپ اس وقت کفار اور دشمنوں کے پورے گھیرے میں تھے تو آپ نے جنگ کو چھوڑ دیا اور اسے تلاش کرنے لگے اور اس کی فکر ہوئی اور جیسے ہی وہ مل گئی اسے چوما اور اپنے سر کے اوپر رکھا تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ جناب دشمن کے گھیرے میں تھے آپ اور جنگ اپنے زوروں پر تھی اور آپ نے اس قیفیت میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے ٹوپی گر گئی تھی اور آپ کو اس ٹوپی کی فکر پڑ گئی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ عمرہ ادا فرمایا عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ نے سر مبارک منوایا تو لوگ آپ کے موہ مبارک لینے کے لیے دوڑے تو میں بھی لپکا اور میں نے بھی نبی پاک علیہ السلام کے موہ مبارک حاصل کر لیے اور میں نے وہ لے کر آپ اپنی اس ٹوپی میں رکھ لیے ہیں اور یہ ٹوپی جب میں جنگ میں جاتا ہوں تو یہ ہر وقت میرے ساتھ میرے سر پہ ہوتی ہے اور حضرت خالد بن ولید نے اپنا عقیدہ اور ایمان اور اپنی محبت کا اظہار یوں فرمایا کہ اللہ تعالی مجھے جو ہر جنگ میں فتح عطا فرماتا ہے یہ صدقہ ہے حضور علیہ السلام کے ظلف مبارک کا حضور علیہ السلام کے موہ مبارک اس طرح کی برکات کی بشمار احادیث ملتی ہیں متعدد صحابہ اکرام سے یہ مروی ہے کہ ان کے پاس نبی پاک علیہ السلام کے ناخن حائے مبارک حضور علیہ السلام کے ظلف حائے مبارک تھے اور جب ان کا مثال ہوا تو انہوں نے یہ وسیعت فرمائی کہ یہ موہ مبارک میرے سینے پر کسی نے کہا میرے ہونٹوں پر کسی نے کہا میری رخصاروں پر کسی نے کہا میری آنکھوں پر کسی نے کہا میری پیشانی پر رکھ دینا اور وہ اپنے ساتھ لے کر گئے اور ان سے برکت حاصل کرنا اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی التجاہ کرنا اور بخشش کی امید رکھنا یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام کی سنت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور علیہ السلام کے خادم ہیں انہوں نے حضرت ثابت بنانی کو یہ فرمایا حضرت انس بن مالک کے پاس حضور علیہ السلام کا ذلف مبارک تھا آپ نے حضرت انس بن مالک نے ثابت بنانی کو یہ وسیعت فرمائی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ ذلف مبارک میری زبان کے نیچے رکھ دینا اللہ اکبر چنانچہ حضرت ثابت بنانی جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کے ساتھی اور ان کے غلامتیں انہوں نے وسیعت پر عمل کیا اور حضور علیہ السلام کا موہ مبارک حضرت انس بن مالک حضور علیہ السلام کے خادم خاص ان کی زبان مبارک کے نیچے برکت کے لیے رکھا گیا الاسعابہ کے اندر یہ موجود ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے حضور علیہ السلام کے کچھ موہ مبارک اور ناخن مبارک مگوائے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وسیعت فرمائی کہ یہ دونوں چیزیں میرے کفر میں رکھ دینا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وسیعت پر اسی طرح عمل کیا گیا تو حضور علیہ السلام کے موہ مبارک کا موجود ہونا کسی کے پاس ہونا کسی گھر میں ہونا کسی جگہ میں ہونا یہ بڑی عظمتوں اور بڑی فضیلت کی بات ہے بلکہ پھر اس برکت موہ مبارک کا وہاں ہونا وہاں ان کے لیے برکتوں کا سبب ہے زیارت کرنا بھی برکت کا سبب ہے اور اپنے اس ظلف مبارک موہ مبارک کے آداب کا لحاظ رکھنا اس کا پورا احترام اور تقدس کو بجال آنا یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور ایک عدب کا بہت بڑا امتحان ہے کہ حضور علیہ السلام کے اس تبرک مبارک کا بالخصوص موہ مبارک کو اس کے رکھنے کا اس کی زیارت کا کسی ایسی جگہ پر گھر کے اس صاف ستھرے پاکیزہ نورانی کونے میں اور اس کے رکھنے میں خوبصورت چیزوں کا احتمام کرنا یہ پوری دنیا میں حضور علیہ السلام کے اشاق غلامانِ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاس جہاں جہاں بھی ہیں وہ انہوں نے اپنے اپنے ذوق اپنے اپنی طبع اور اپنے اپنی مالی وسط کے مطابق اس کو رکھنے کا اس کی زیارت کرنے کا اس کو پھر اس سے برکتیں حاصل کرنے کا پورا احتمام کیا ہوا ہے اور یہ ہمارے گرد و پیش میں ایسے غلامانِ مصطفیٰ کریم موجود ہیں مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت و الدین حضرت خاجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی آپ کو موہ مبارک کراچی سے عطا ہوا اور اس کی پوری تاریخ موجود ہے پورا شجرہ سلسلہ موجود ہے اور آپ کے علاق زندگی میں موجود ہے کہ آپ وہ موہ مبارک کراچی سے سرگودہ سپر ایسپریس جو ٹرین ہے اس پر لے کر آئے اور کراچی سے لے کے لاہور تک موہ مبارک جب رکھ لیا گیا تو حضرت شیخ الاسلام والمسلمین ایک لمحہ کے لیے بھی وہاں بیٹھے نہیں ہیں وہاں آرام نہیں فرمایا ہما وقت بابوزو رہے جاگتے رہے اور کھڑے ہو کر کراچی سے لے کے سرگودہ تک اور سرگودہ سے لے کے آستانہ پاک تک آپ نے کھڑے ہو کر صلات و سلام کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے اس کی برکتوں کو سمیٹا اور اس عدب کے ساتھ اپنے غلاموں کے لیے امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موہ مبارک کے ان آداب کو حضور کی امت کے لیے ظاہر کیا ہے بلکہ ابھی قریب دور میں ابھی ہمارے سامنے ہے کہ حضور علیہ السلام کا موہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر محمد کرم شاہ علیہ ازہری آستانہ امیر السالکین بھیرہ شریف میں وہاں پر اس کی جلوہ گری ہوئی ایک اور جگہ پر بھی زیارت کے لیے لائے گیا تو وہاں بھیرہ شریف موٹر وے سے لے کر بھیرہ شریف شہر تک جو غلامانِ مصطفیٰ کریم ہے وہ دونوں جانب عدوان کھڑے ہوئے اور پھول کی پتیاں نشاور کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ السلام کے گجرے پیش کرتے ہوئے اسے وہاں پر یہ ایک ہمارے دور کے مظاہر ہیں اور اس کی جو برکات ہیں اللہ اکبر اس میں میں ایک چیز اختصار چوں کہ پیش نظر ہے یہ جو حضور علیہ السلام کی زیارت کرنے والے ہیں سب کو عطا فرمائے موہ مبارک کی زیارت کرنے والے یہ حضور علیہ السلام کے موجزات میں سے ہے حضور علیہ السلام کے موہ مبارک کے موجزات میں سے ہے کہ وہ جسم پاک سے جدا ہوئے اسے ساڑھے چودہ سو سال ہو گئے ہیں اور وہ جس کے پاس ہے وہ اس کی جو گروت ہے وہ آج بھی بڑھ رہی ہے اور بلکہ بات یہ ہے کہ وہ وہ دو تقسیم ہو کر وہ تین ہوتے ہیں جس کے پاس ہوتے ہیں اسے روحانی طور پر حکم ہوتا ہے کہ فلان عاشق اور فلان غلام کو پہنچا دو تو جو اس کی اظہارت کرنے والے ہیں اور ان گناہگاروں میں یہ فقیر بھی شامل ہے ایسے بھی مظاہر دیکھے کہ جب حضور علیہ السلام کے موہ مبارک کی اظہارت کرتے ہوئے آپ اپنی زبانوں پر السلام علیہ کا یا رسول اللہ وعلا آلی کا واصحابی کا یا حبیب اللہ آپ جب یہ ترانہ سرمدی آپ جب یہ درود پاک کا پڑھتے ہیں تو اشاق اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ درود پاک سن کر اس موہ مبارک میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور وہ حضور علیہ السلام کی اس حیات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ موہ مبارک جسم پاک سے جدا ہو کر ساڑھے چودہ سو سال بعد بھی نبی پاک علیہ السلام کے جسد اکزد سے جدا ہونے کے بعد اس کی گروت ہو رہی ہے وہ درود پاک سننے کی برکتوں کو اور حضور علیہ السلام پر درود پاک بھیجے جانے اس کے سننے اور اس کے نظاروں کو جو ہے وہ ملازہ کیا جا سکتا ہے اس کی برکتوں کو سمیٹا جا سکتا ہے یہ حضور علیہ السلام کے موہ مبارک کے بارے میں ایک عمومی سا برکتوں کا خصائص کا خصائل کا ذکر ہوا ہے اللہ کریم ہمیں حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے نسبت رکھنے والی ہر ایک چیز کا ہر چیز سے بڑھ کر عدب کرنے کی توفیق ادا فرمائے اس لیے کہ عدب ہی ہماری اور حضور علیہ السلام کی امت کی اہل محبت کی اہل عشق کی اور خوشعقیدگی کی اہل سنت و جماعت کی پہچان ہی عدب ہے پہچان ہی عدب ہے پہچان ہی عدب ہے اللہ تعالیٰ اور حضرت شیخ محقق نے شاہ ولی اللہ محدد سے دیلوی نے اور دیگر اکابرین نے تو یہ لازم کیا ہے کہ امت پر امتیوں پر جو حقوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان میں سے یہ ہے کہ جو چیز حضور علیہ السلام سے نسبت رکھتی ہے حضور کا امتی اس کا بھی عدب کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کے موہ مبارک کی برکتوں سے زیارت سے اور اس کی شفاعت سے اور اس کے ذکر پاک کی برکتوں سے مستنیر و مستنیر فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم و آخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمين